مرد لیکن قانونی کاغذات میں آپ نے آپ کو عورت لکھوا کر وہ اپنی شادی کسی دوسرے مرد کے ساتھ کر سکتے ہیں اس بنیاد پر 2000 جون جولائی 2021 تک تقریباً 30 ہزار لوگوں نے اپنی ایڈینٹی چینج کروا لی مرد ہے اور اوشناتی کارڈ میں اس نے آپ کو عورت ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے گیاست میں عورت کا حصہ دیا ہم اس کو عورت ماننے پر مجبور ہیں اور نادرہ بغیر کسی میڈیکل سیٹیفکیٹ کے اس کو ایز ای فیمل جو ہے وہ ریجسٹر کریں نحاد اسلامی سکولرز اور نام نحاد مسلمانوں کو خواجہ سلام کے حقوق جو ہے وہ حضم نہیں نازین اکرام آج کل ہر طرف ٹرانس جنڈر قانون کا ایک شور بپا ہے ہر دوسرے بندے کو آپ ٹرانس جنڈر ایک کے بارے میں بات کرتا ہوا دیکھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ پیورلی خواجہ سرا کے حقوق کے لیے بنایا گیا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پیورلی خواجہ سرا کے حقوق کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ ان کی آرڈ لے کر یہ بے حیائی کا ایک رستہ کھولا جا رہا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ دفعات اسلامی احکامات کے متصادی میں یعنی کہ ان کے اگینسٹ ہیں جتنی بھی اسلامی انجیکشنز ہیں اس کی کچھ دفعات اس کے اگینسٹ ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے کوئی ایسا سیکشن اس کا نہیں ہے جو کہ اسلامی انجیکشنز کے اگینسٹ ہو اسی طرح بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستانی جو ایک خاندانی نظام ہے ایک اسلامی نظام ہے اس کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان باتوں میں کتنی سچائی ہے کیا حقیقت ہے آج اس حوالے سے ہی آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا یعنی جو مین من باتیں آپ کو اس قانون کے حوالے سے آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا ان میں سے بنیادی طور پر ہم یہ دیکھیں گے کیا پیورلی یہ ایکٹ خواجہ سرا کے حقوق کے لیے بنایا گیا ہے یا نہیں دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کیا اس کی دفعات اسلامی انجیکشنز کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں اور اسی طرح ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس سے بے حیائی کا رستہ کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا اور آخر میں ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس سے جو اسلامی اور پاکستانی خاندانی جو نظام ہے اس کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے ناظرین اکرام یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی نائی کا اظہار لازمی کریں ابھی ناظرین اکرام سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ترانس جنڈر ایک جو اس کا نام اظہاری بات ہے وہ ترانس جنڈر پرسنز پرٹیکشن آف رائٹس ایک ٹو تھازن ایٹین ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترانس جنڈر سے مراد ہے کیا کیا ترانس جنڈر سے مراد صرف ہو صرف خواجہ سرا ہے یا نہیں اس کے حوالے سے آپ آئیں جو ترانس جنڈر پرسنز پرٹیکشن آف رائٹس ایک ٹو تھازن ایٹین ہے اس کی جو دفعہ دو ہے اس میں جو اس کا اینڈ پارٹ ہے اس میں ترانس جنڈر پرسن کی تعریف کی گئی ہے اور وہ تعریف اس میں تین طرح کی تعریفات شامل کی گئی ہیں چلی ناظرین اکرام دیکھتے ہیں کہ ترانس جنڈر پرسن کی تعریف کیا کی گئی ہے اس ایکٹ میں اس کا جو دفعہ دو ہے اس میں جو اینڈ پارٹ ہے اینڈ کو دیکھئے اس میں لکھا ہے ترانس جنڈر پرسن اس میں تین تعریفات کی گئی ہیں ترانس جنڈر پرسن کی نمبر ایک کیا ہے انٹر سیکس یعنی خسرہ with mixture of male and female genital features اور congenital ambiguities یعنی کہ خسرہ جس میں مرد اور اور دونوں کی علامات پائی جائیں یا پھر اس کے جو آزائیں ہیں جو پیداشی طور پر ہی اس کی جو شناخت ہے اس میں کوئی ابحام ہو یعنی یہ نہ پتا چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے اس حد تک تو یہ خاجہ سراجن کے جو خسرہ جسے ہم بولتے ہیں چارس جنڈر کی تعریف میں اس کو شامل کیا گیا ہے لیکن اس سے اگلی جو دو تعریفات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یونک اسائنڈ میل ایٹ برث بٹ انڈر گوز جینٹل ایکسیجن اور کسٹریشن یعنی کہ بائی برث وہ اس کی پیدائش جو ہے وہ میل کی طرح ہی ہوئی اس کو میل ہی اسائنڈ کیا گیا لیکن بعد میں کسی دوائی کی وجہ سے یا کسی ایکسیجنڈ وجہ سے کسی بھی حادثے کی وجہ سے وہ مرد اپنی مردانہ صلاحیت کھو بیٹھے تو اس کو بھی ترانس جنڈر پرسن کی تعریف میں شامل کر دیا گیا حالانکہ وہ اپنی بائی لوجیکل سٹرکچر کے اعتبار سے پورا مرد ہے لیکن صرف و صرف اپنی مردانہ صلاحیت کھو جانے کی وجہ سے اس کو ترانس جنڈر پرسن میں شامل کر لیا گیا اسی طرح اس کے جو تیسری تعریف کی گئی کہ ارہ ترانس جنڈر مین ترانس جنڈر وومین خواجہ سرا اور اینی پرسن یعنی دیکھیں کہ ترانس جنڈر مین وومین خواجہ سرا تین اور اینی پرسن یہ بات بہت قابل گور ہے کہ اینی پرسن اس سے کیا امراد ہے یعنی کہ اگر کوئی ایسا ترانس جنڈر مین ہے وومین ہے خواجہ سرا یا ان کے علاوہ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور پرسن کہ جس کی آئیڈنٹی اس آئیڈنٹی سے میچ نہ کرتی ہو جو اس کو برد کے وقت وقت آسائن کی گئی ہو یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تاب اس کا جو برد سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہاں یہ منشن ہوتا ہے اس کو آئیڈنٹی آسائن کر دی جاتی ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ چاہے وہ ٹرانس جنڈر مین ہے وومین ہے خواجہ سرا ہے یا کوئی اور پرسن جس کی آئیڈنٹی اس کی برد کی آئیڈنٹی جو اس وقت اس کو آسائن کی گئی ہے اس سے مختلف ہو وہ بھی ٹرانس جنڈر پرسن کی تعریف میں آئے گا ناظرین اکرام یہاں ان تعریفات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے ٹرانس جنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ٹو تھازون ایٹین یہ پیورلی خواجہ سرا کے حقوق سے متعلق نہیں ہے کیونکہ اگر یہ پیورلی خواجہ سرا کے حقوق سے متعلق ہوتا تو اس میں صرف اور صرف جو پہلی تعریف ہے جو خواجہ سرا کی تعریف انہوں نے کی گئی ہے یعنی جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامات پائی جائیں یا جس کی جنسی شناکت میں کوئی ابہام ہو کوئی ایمبیگوٹی ہو تو صرف اس میں اس کو شامل ہونا چاہیے تھا اگلی دو تعریفات کو اس کی اندر شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے یہ پتا چلا اس ترانس جنڈر پرسن کی تعریف سے یہ پتا چلا کہ یہ ایکٹ پیورلی جو ہے وہ خواجہ سرا کے حقوق سے متعلق نہیں ہے بلکہ خواجہ سرا کا سہارہ لے کر اصل میں دوسرے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ایک راہ جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے ناظرین اقلام اسی طرح آگے چلیں اس کی جو چیپٹر ٹو ہے جس میں ریکنگنیشن آف آئیڈنٹی آف ترانس جنڈر پرسن یعنی کہ ان کی جو شناکت ہے اس کی ریکنگنیشن جو ہے وہ کس طرح ہوگی اس کا آپ دفعہ تین کو پڑھئے ریکنگنیشن آف آئیڈنٹی آف ترانس جنڈر پرسن یعنی کہ اس کی جو شناکت ہے اس کو کس طرح ریکنگنائز کیا جائے گا کہتے ہیں کہ نمبر ایک اس کی جو زلی دفعہ ایک ہے اس میں لکھا ہے اب ترانس جنڈر پرسن شل ہیو آرائیڈ ٹو بی ریکنگنائز اور ہر سیلف پرسیوڈ جنڈر آئیڈنٹی یعنی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ترانس جنڈر پرسن اس کو ہم چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کی جو سیلف پرسیوڈ آئیڈنٹی ہے یعنی کہ اس کا جو احساسات ہے یعنی کہ اگر مرد ہے وہ مکمل بائی لوجیکل سٹرکچر کے اعتبار سے وہ مرد ہے لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے وہ یہ مطلب کہتا ہے کہ میں نہیں میں مرد نہیں ہوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں یا کوئی جو ہے وہ مکمل طور پر عورت ہے بائی لوجیکل سٹرکچر کے اعتبار سے لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اس مرد کو جو آپ نے آپ کو عورت خیال کر رہا ہے یا اس عورت کو جو آپ نے آپ کو مرد خیال کر رہی ہے اس کو ہم ٹرانس جنڈر پرسن ہی ریکنائز کریں گے تو یہ جو ہے وہ ایک بے ہیائی کا رستہ یہاں پہ کھولا جا رہا ہے اس کی آگاز یہاں سے ہی کر دی گئی اور صرف یہاں پہ بحث نہیں کی گئی بلکہ اس کی جو زیلی دفعہ ٹو ہے اس میں لکھا ہے یہاں پرسن ریکنائز ایس ٹانس جنڈر انڈر سب سیکشن ون یعنی کہ جو بندہ بھی جو سب سیکشن ون جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس کے تحت وہ ریکنائز ہو جاتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے شلیل ہے ورائٹ ٹو گیٹ ہیمسیلف اور ہرسیلف ریجسٹرڈ ایس پل سیلف پرسیف جنڈر ایڈنٹی ٹی ویڈ آل گورنمنٹ ڈپارمنٹس انکلیوڈنگ بٹ نوٹ لیمٹی ٹو نادرہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کلوز ون کے تحت اگر کوئی مرد ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں یا کوئی عورت ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں جا کر اپنی سیلف پرسیف جنڈر اپنی احساسات کی بنا پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتا ہے اور نہ صرف گورنمنٹ ڈپارسمنٹ میں بلکہ نادرہ بھی جو ہے وہاں جا کر بھی وہ اپنی شنات کو چینج کروا سکتا ہے مرد ہے تو اپنے آپ کو عورت جو ہے وہ ریکنگائز کروا سکتا ہے عورت ہے تو اپنے آپ کو مرد ریکنگائز کروا سکتی ہے اس کی زیلی دفعہ تین پڑے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تینڈر پرسن ہے وہ خود کو سیل پرسیف کی بنا پر جنگہ اپنی احساسات کی بنا پر خود کو مرد یا عورت جو ہے وہ خیال کرتا ہے تو وہ نہ صرف نادرہ میں بلکہ اپنے پاسپورٹ میں اپنے ڈرائیوین لیسنس ہر جگہ پر جو ہے وہ اپنی آئیڈنٹی کو چینج کروا سکتا ہے اور جس طرح وہ خود کو جو ہے اپنی احساسات کی بنا پر خود کو ایک مرد ہے تو وہ عورت سمجھتا ہے عورت ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہے تو وہ آپ کو اسی طرح اپنے آپ کو اسی طرح ریکنائز کروا سکتی ہے ناظرین اکرام یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ سارے حقائق دیکھنے کے بعد آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ خودہ سرا کے حقوق کا سہارہ لے کر کس طرح ہمارے ہاں بے ہی آئی یعنی الگی بی ٹی کیو کو فروغ دیا جا رہا ہے یعنی الگی بی ٹی یہ ہے کہ ال سے مراد لیسپین ہے یعنی کہ وہ عورت جو عورت کی طرف رغبت رکھتی ہو یعنی کہ عورت عورت کے ساتھ جس معنی تعلق ناجائز تعلق جو رکھتی ہو اس کو لیسپین بولتے ہیں ٹی سے مراد گیز ہے یعنی کہ مرد مرد کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق رکھے اپنی میلان اور رغبت رکھے اس کو گیز بولتے ہیں ٹی سے مراد بائی سیکشول یعنی کہ وہ انسان جو مرد اور عورت دونوں میں انٹرسٹ رکھتا ہو اور دونوں کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کا میلان اور رغبت رکھتا ہو ٹی سے مراد ٹرانس جنڈر یعنی کہ وہ اپنے بائی لوجیکل سٹرکچر کے اعتبار سے مرد یا عورت ہوتا ہے لیکن اپنی احساسات اور سیلف پرسیو جو اس کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو مرد ہے تو عورتوں میں شمار کرے عورت ہے تو مردوں میں شمار کرے یعنی کہ بائی لوجیکلی وہ بالکل ایک پیور ایک کمپلیٹ مرد ہوتا ہے یا ایک کمپلیٹ عورت ہوتی ہے لیکن صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے احساسات کی بنا پر وہ اپنی آئیڈنٹیٹی چینج کر لیتا ہے اس کو ٹرانس جنڈر کہتے ہیں تو ناظرین کے کام یہاں سے دیکھیں کہ یہاں الگی بی ٹی کو کس طرح اس کا ایک دستہ کھولا جا رہا ہے یعنی کہ اگر ایک مرد ہے اور وہ اپنے آپ کو اس اے ٹرانس جنڈر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں اور وہ اپنے آپ کو نادرہ میں ڈا کر اس اے وومن وہ اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ریجسٹر کروا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ قانونی طور پر ایک مرد قانونی طور پر عورت ریجسٹر ہو گیا تو اب عورت جو ہے وہ کسی بھی مرد سے شادی کر سکتی ہے تو اب وہ کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے ہے مرد لیکن قانونی کاغذات میں آپ نے آپ کو عورت لکھوا کر وہ اپنی شادی کسی دوسرے مرد کے ساتھ کر سکتا ہے اور اس چیز کو پورا پورا جو ہے وہ تحفظ دیا جا رہا ہے یعنی وہی قومے لوت والا عمل جو ہے اس کو دھرائیا جا رہا ہے اسی در ناظرین اکرام اگر کوئی عورت ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میرے جذبات یہ ہیں کہ میں ایک مرد ہوں اور وہ اپنے آپ کو جا کر نادرہ میں ایزے مین جو ہے وہ ریجسٹر کروا لیتی ہے تو اب ذاری بات ہے وہ کہتی ہے کہ میں اب مرد ہوں تو میرا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ کسی عورت کے ساتھ جا کر شادی کر لیتی ہے تو اب حقیقی طور پر وہ عورت ہے لیکن صرف اور صرف جو ہے اپنی سیل پرسیوڈ آئیڈنٹی کی بنا پر وہ خود کو نادرہ میں ڈا کر وہ مرد کے طور پر ریجسٹر کرواتی ہے اور پھر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیتی ہے جو کہ حقیقی طور پر جو کہ ناڈائز عمل ہے جس کو ہم الگی بی ٹی کی اسلامی لیسمین سے تعبیر کرتے ہیں یعنی کہ عورت کا عورت کے ساتھ ناڈائز تعلق تو یہاں اس کو بھی جو ہے ایک بے حیائی کا رستہ اس کے لیے بھی کھولا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے جس کے آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا ریاستی جو مذہب ہے وہ بھی اسلام ہے اور یہاں جو ہے وہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا اور اگر اسلام کے خلاف کوئی قانون بنے گا تو اس کو پھر دیکھنے کے لیے فیڈلر شیر کورٹ کا ادارہ جو ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے وہ ان لاز کو دیکھے گا کہ اگر کوئی بھی لاز یا اس کی کوئی جو ہے پرویجن اسلام کی اسلامی انجیکشنز کے اگینسٹ ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ نال اینڈ وائٹ ڈیکلیر کرنے کا اختیار رکھتی ہے اس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ کانسل آف اسلامی کارڈیولوجی ہے جسے اسلامی نظیاتی کانسل بولتے ہیں وہ بھی ان کامانین کو دیکھنے کا ایک آتھورٹی رکھتی ہے اگرچہ اس کی جو ہے جتنی بھی سفارشات ہوں گی وہ صرف ایک تجویز ایک سفارش کی حد تک ہوتی ہیں وہ بیننگ تو نہیں ہوتی لیکن کم از کم اس کو یہ بات دیکھنے کا اختیار ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے ناظرین اکرام جب ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو بینگ آہ مسلم بینگ آہ سیٹیزن آہ پاکستان ہر مسلمان اور ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے ملک میں جو کمانین بنائے جا رہے ہیں کیا وہ اسلامی انجیکشنز کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس ایکٹ سے جو ہے وہ مولویوں کو جو ہے وہ درد اٹھ رہا ہے مولویوں کو جو ہے وہ خواجہ سرا کے حقوق جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہے اور نام نہاد مسلمانوں کو خواجہ سلام کے حقوق جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہے ناظرین اکرام ایسی بلکل بات نہیں ہے اسلام ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے لیکن کسی کے حقوق کے تحفظ کی آرڈ لے کر بے حیائی کا رستہ کھولا جائے اس چیز کی نہ تو اسلام میں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش ہے ناظرین اکرام اسی طرح یہ بات یہاں پر نہیں لکتی کہ نہ صرف اس سے بے حیائی کا رستہ کھولے گا بلکہ ایک جو اسلامی خاندان ہے اور پاکستان کا جو ایک خاندانی نظام ہے اس کو جڑ سے اکھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی ہمارا جو ویراست کا نظام ہے جو ویراست ہمارے ہاں اس کی ڈیویڈن جس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کچھ پرنسپل جو ہیں وہ تیش ہوتا ہے کہ مرد کا اتنا حصہ ہوگا عورت کا اتنا حصہ ہوگا فرانس سیچورشن ہوگی تو فران کا کتنا حصہ ہوگا فران کا کتنا حصہ ہوگا وہ ساری چیزیں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں یعنی کہ جو اسلامی قانون ویراست ہے وہ سارے کا سارا اس سے تباہ ہو رہا ہے یعنی آپ اس میں دیکھیں اس کی جو دفعہ ساتھ ہے اس میں دیکھیں پروٹیکشن آف رائٹس آف ٹرانس جنڈر پرسنز اس میں جو ہے سات نمبر پہ دیکھیں رائٹ آف انہیریٹ یعنی کہ اس کا ویراست کا جو حق ہے اس کی زیادہ دفعہ ایک کو دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ دیر شل بی نو ڈسکرمینیشن آگینس ٹرانس جنڈر پرسنز ان ایکوارنگ دا رائٹ فول شیئر آف پرپرٹی ایز پریسکرائب انڈر دا لا آف انہیریٹنز یعنی کہ جو ٹرانس جنڈر پرسنز ہیں ان کو ان کی جو ویراستی حق ہے ایز پر جو پریسکرائب کیا گیا ہے اس سے کسی صورت بھی محروم نہیں کیا جا سکتا حالانکہ ٹرانس جنڈر پرسنز کی جو تعریف کی گئی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو صرف ایک جو تعریف ہے جو انٹر سیکس جسے ہم مخوادہ سرا بولتے ہیں صرف وہی اسلامی تعلیمات کے مطابق پورا اترتی ہے اگلی دو تعریفات تو اسلام کی انجکشنز کے مخالف ہیں اس کے خلاف ہیں وہ تو اسلامی تعلیمات کے جو ہیں وہ بالکل اگینسٹ ہیں اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کی زیادی دفعہ دو کو دیکھیں یعنی وہ کہتے ہیں ٹرانس جنڈر پرسنز کو حصہ وراثت میں کس طرح دیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ٹرانس جنڈر پرسنز نے اپنے آپ کو چین چینڈی کروائی ہوئے ہوئے ہیں خارہ دیگر حالہ کہ وہ شناکھتے کارڈ میں مرد کا لکھوائے ہوئے ہیں اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اور اس نے اپنی شناکھت cyt خروائی ہوئی ہے اور شناکھتے کارڈ میں اس نے آپ کو اورہ دیکلیئر کیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ ویاست میں عورت کا حصہ دیا جائے گا یعنی کہ وہ پورا جو ایک اسلامی اللہ ہے انہیریٹنس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کا جو حصہ ڈیفائن کر دیا ہے اس کو جو ہے وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ عورت ہے تو وہ مرد بن کر مردوں والا حصہ لے لے گی مرد ہے تو وہ عورت بن کر عورتوں والا حصہ لے لے گا یہ اسلامی جو قانون وداست ہے اس کے ساتھ کھلن کھلا جو ہے وہ کھلوار کیا جا رہا ہے ناظرین نے کہا ہم اسی طرح دیکھیں یہ بات انہوں نے آگرے جو ہے زیلی دفعہ تین اس میں یہ بالکل انہوں نے کھل کر بیان کی وہ زیلی دفعہ تین میں کہتے ہیں یعنی کہ ان کا حصہ کس طرح دیا جائے گا کہتے ہیں نمبر ایک یعنی کہتے ہیں اگر ترانس جنڈر پرسن ہے اس نے آپ کو ایز ای میل ریجسٹر کروایا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ مرد کے برابر حصہ دیا جائے گا یعنی کہ جو مرد کا حصہ بنتا ہے اس کو وہ حصہ دیا جائے گا حالانکہ حقیقت میں وہ عورت ہے اسی طرح فورٹ نانس جنڈر فی میل یعنی کہ اگر مرد ہے حقیقی طور پر بائی لوجیکل جو اس کا سٹرکچر ہے وہ اس کا سارا جو ہے وہ میل والا ہے لیکن اس نے آپ نے آپ کو ایز ای فی میل دیجسٹر کروایا ہوا ہے تو اس کا شیر کیا ہوگا تو جو ایک عرود کا حصہ بنتا ہے وہی حصہ اس کو دیا جائے گا اگلی لائن میں بیان کرتے ہیں تین نمبر کلاؤز میں کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو میل اور فی میل جو ہے وہ دونوں کی خصوصیات رکھتا ہے یا اس کی جو خصوصیات ہیں ان میں کوئی ایمبیگوٹی ہے کوئی ابحام ہے یعنی پتہ نے چل رہا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے تو اس کا حصہ کس طرح دیفائن کیا جائے گا اس کو انہوں نے دیفائن کیا وہ کہتے ہیں اے پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہتے ہیں اٹھارہ سال کے عمر تک پہنچنے کے بعد اگر اس نے سیل پرسیوڈ آئیڈنٹی یعنی اپنے احساسات کی بنیاد پر اس نے خود کو جو ہے وہ ایسے میل ریزیسر کروایا ہوا ہے تو اس کو وہ مرد کے برابر حصہ دیا جائے گا اسی طرح اگر وہ ایک مرد ہے اگر وہ حقیقتاً جو ہے اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد خود کو جو ہے وہ سیل پرسیوڈ یعنی کہ اپنے حساسات کی بنیاد پر خود کو اس اے فیمیل ریزیسر کروایا ہوا ہے تو اس کو ایک عورت کے برابر حصہ دیا جائے گا یعنی کہ اس کا جو عورت کا ہی حصہ بنتا ہے اب اس کا جو بھی رشتہ ہوگا اس رشتے کے اعتبار سے عورت کا جو حصہ بنتا ہوگا اس کو وہ حصہ دیا جائے گا کہتے ہیں لیکن اگر وہ 18 سال کی عمر کا پہنچ گیا ہے لیکن وہ اپنی self-perceived identity کوئی قائم نہیں کر سکا یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نہ تو ابھی تک مرد ڈیکلیئر کر سکا ہے نہ ہی عورت جو ہے وہ ڈیکلیئر کر سکا ہے تو اب اس کے حصے کا کیا بنے گا وراثت میں تو کہتے ہیں اس کو مرد اور عورت کا ایک average یعنی کہ عوصت حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا اسی طرح کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں below the age of 18 years ناظرین اکرام یہ انتہائی اہم جو ہے وہ جملہ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے خود ہی جب آپ نے لیے ایک کبر جو ہے وہ ایک گڑا کھود لیا ہے وہ کہتے ہیں below the age of 18 years کہ اگر اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے the gender as determined by medical officer on the basis of pre-dominant male or female features کہتے ہیں اگر 18 سال سے کم ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی medical officer جو ہے اس کا medical کرے گا اور medical کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ بیان کرے گا کہ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ مرد کے ساتھ زیادہ مشابت رکھتی ہیں یا عورت کے ساتھ زیادہ مشابت رکھتی ہیں اگر اس میں اغلبیت یعنی کہ اگر اس میں جو زیادہ جو اس کی خصوصیات ہیں وہ مرد والی ہیں تو وہ medical officer اس کو مرد ڈکلیر کر دے گا اور اگر اس میں زیادہ خصوصیات عورت والی ہیں تو اس کو جو ہے وہ عورت دکریہ کر دے گا اور اس کے حساب سے جو ہے اس کا پھر مراست میں حصہ ہوگا ناظرین اکرام یہ آپ پوائنٹ یاد رکھیں کہ یہ جو قانون 18 سال سے کم کے لیے بیان کر رہے ہیں اس کا میڈیکل ہونا چاہیے اور میڈیکل کی بنیاد پر ہم یہ ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ یہ میل ہے یا فی میل یہ بات انہوں نے 18 سال سے زیادہ کے لیے کیوں نہیں رکھی 18 سال سے زیادہ جو انسان ہے اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف پرسیوڈ ایڈینٹی ہونی چاہیے اس کی یعنی کہ اس کا کوئی میڈیکل نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر بائیولوجیکل سٹرکچر اس کا مرد والا ہے اور وہ خود کو اپنی احساسات کی بنیاد پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عورت ہوں تو ہم اس کو عورت ماننے پر مجبور ہیں اور ناظرہ بغیر کسی میڈیکل سیٹیفکیٹ کے اس کو ایزے فی میل جو ہے وہ ریجسٹر کرے گا اسی طرح اگر وہ اپنی سیلف پرسیوڈ ایڈینٹی یعنی کہ اپنی احساسات کی بنیاد پر یہ کہتی ہے کہ میں مرد ہوں تو ناظرہ اس بات پر مجبور ہے کہ وہ بغیر کسی میڈیکل سیٹیفکیٹ کے اس کو ایزے میل جو ہے وہ ریجسٹر کرے گا ناظرین اکرام جو یہ بات یہ 18 سال سے کم کے لیے کر رہے ہیں وہ 18 سال سے زیادہ کے لیے کیوں نہیں کر رہے وہ علاج جو 18 سال سے کم کے لیے ہے وہ 18 سال سے زیادہ کے لیے کیوں نہیں ہے وہ اس لیے کیوں کہ 18 سال سے زیادہ کے لیے انہوں نے ایک بے حیائی کا رستہ کھولنا ہے انہوں نے ہوموسیکشویلٹی بائی سیکشویلٹی اور اسی طرح جو ہے وہ لیسبین اور جو جو بھی جو ہیں وہ غلیز جو ٹرمز ہیں اور ایک بے حیائی کے رستے ہیں ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں یہ ناظرین اکرام یہ ساری کی سارے حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو یہ پتا چلے کہ خادہ سرا کا سہارہ لے کر انہوں نے کس طرح جو ہے وہ بے حیائی کے رستے کھولے ہیں انہوں نے گیز کے لیے لیسپین کے لیے ٹاس جنڈر کے لیے بائی سیکشویل کے لیے جو ہے وہ ان کو ایک قانونی تحفظ فراہم کیا ہے کہ ایک اسلامی ملک جس کی جو ہے وہ ایک شناعت اسلامی ہے جس کے آئین جو ہے وہ اسلامی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ رہنے والے جو ہیں یہاں پہ حقیقی جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالی کی ہے لیکن یہاں پہ رہنے والے ہیں وہ اللہ تعالی کی اکتیارات اس کی مقدس آمانت سمجھتے ہوئے اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے اس سے باہر نہیں نکل سکتے اور اس ملک میں جو ہے وہ اس طرح کی اس قدر جو ہے وہ بے حیائی ہو رہی ہے ناظرین کے کام اس طرح ایک انتہائی خطرناک بات جو انہوں نے دفعہ انیس میں بیان کی وہ یہ ہے کہتے ہیں دفعہ انیس کیا کہتے ہیں ایکٹ ہیونگ آور رائیڈنگ ایفیکٹ تو اینی ایدر لا یعنی اس کا جو ایک ایفیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ لا جو ہے وہ باقی تمام لا سے سپیرر ہوگا اسی چیز کو انہوں نے اس میں بیان کیا یعنی کہ شیل کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں یعنی کہ یہ چیز بائننگ ہے کہتے ہیں شیل ہیونگ آور رائیڈنگ ایفیکٹ یعنی کہ دوسرے جتنے بھی لاس جو بنے ہوئے ہیں اگر اس لا کا اور دوسرے لاس کا جو ہے وہ کلیش آ جاتا ہے کہیں پہ بھی جو ہے وہ ان کی کنٹریڈکشن آ جاتی ہے کہیں پہ بھی کلیش آ جاتا ہے تو یہ لا جو ہے وہ ہمیشہ سپیرر رہے گا یعنی کہ باقی جتنے بھی لاس ہیں وہ اس کے سامنے ایک قسم کے نال انوائیڈ ہو جائیں گے اور ہمیشہ اس کی جو پرویجنز ہیں اس کو ہمیشہ فوقیت حاصل رہے گی اس کی پرویجنز کو فوقیت حاصل رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب الگی بی ٹی کیو کا جو ایجنڈا پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے زبدہ سی مسلط کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ قانونی تحافظ جو ہے ہر طریقے سے جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام اکثر معصوم قسم کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ایکٹ پاس نہیں ہوا یہ صرف ایک بل ہے یہ ان کی انتہائی جو ہے معصومیت ہے یہ ایکٹ جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں میئی دو ہزار اٹھارہ میں پاس ہو چکا ہے اور بقائدہ جو ہے بل نہیں ہے ایک قانون کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اس کی پیکٹیکل چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں یعنی کہ ابھی دو ہزار جون دو ہزار اکیس تک تقریباً تیس ہزار لوگوں نے اپنی آئیڈنٹی کو چینڈ کیا صرف اور صرف کس بنا پر سیل پرسریمڈ آئیڈنٹی کی بنا پر کوئی میڈیکل سیٹیفکیٹ نہیں صرف اس بنا پر کہ میں خود کو جو ہے وہ عورت محسوس کر رہا ہوں لہٰذا میں عورت ہوں عورت خود کو کہتی ہے کہ میں خود کو مرد محسوس کر رہی ہوں لہٰذا میں مرد ہوں صرف اس بنیاد پر دو ہزار جون جولائی دو ہزار اکیس تک تقریباً تیس ہزار لوگوں نے اپنی آئیڈنٹی چینڈ کروا لی ہے یہ صرف ایک بل یا صرف ایک ایکٹ کی حد تک نہیں رہا بلکہ اس کی پیٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے اور ہم جو ہے وہ کن خوابوں کی دنیا میں ہیں لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی قانون پاس نہیں ہوا یہ صرف ایک بل کی حیثیت رکھتا ہے یا جو اس کو قانون مانتے ہیں تو وہ ترہ ترہ کے جو ہے وہ ہیلے بھانے کرتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی اسلامی جنشن کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی یہ پیورلی جو ہے وہ خادہ سرا کے حقوق کے متعلق ہے ناظرین اکرام سارے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ انشاءاللہ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ صرف اور صرف خادہ سرا کے حقوق کا سہارہ لے کر کس طرح جو ہے بے حیائی کا رستہ پاکستان میں کھولا جا رہا ہے ناظرین اکرام بینگ آ مسلم بینگ آ سیٹیزن اور پاکستان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس قانون کے خلاف ہر فورم پر جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کریں اور اس بے حیائی کے خلاف عملی طور پر جو ہے وہ میدانے عمل میں آئیں اور اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہر بندہ جو مسلمان ہے اور خود کو پاکستان کہتا ہے وہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس قانون کے بنانے میں جتنی بھی پارلیمنٹ میں جماعتیں موجود تھیں چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پی پی ہو چاہے وہ جے یو آئی ہو دانستہ اور نادانستہ طور پر سارے کے سارے جو ہیں وہ اس جرم میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے یہ قانون جو ہے اس اسمبلی سے بنا اس سینرٹ سے جو ہے وہ پاس ہوا لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ کا کہہر آئے کوئی عذاب آئے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا ہمیں اپنے حکمرانوں کا گریبان پکڑنا ہوگا ہر وہ ڈائز قانونی طریقہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف اپنے ایمینیز کے خلاف جنہوں نے اس قانون کو بنانے میں جو ہے وہ پیش پیش رہے وہ ہمیں ہر وہ جائز طریقہ ہر وہ قانونی طریقہ استعمال کرنا چاہیے اور اس بے ہیائی کو فروغ دینے والے قانون کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے